اسلام علیکم ویئرز ویلکم بیک تو میں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے آج کی ہماری انفرمیشن کینزو 150 ایم جی کیپسول کے بارے میں ہے جو کہ خصوصی طور پر پنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو آج ہم جانیں گے اس کیپسول کے پائدے نقصانات مونٹرائنڈگیشنز اور جانیں گے کیسے اس کیپسول کا استعمال کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کیپسول کی کمپوزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کمپوزیشن اس کی پلو کونہ دول ہے اس کیپسول کا جینیڈی کام انٹی فنگل انفیکشن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک پیکٹ میں ایک ہی کیپسول ہوتا ہے او بی ایس فارما سوٹیکل اس کو تیار کرتی ہے ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ ہمارا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں آپ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کن کن صورت میں اس کیپسول کا استعمال کیا جاتا ہے انفیکشن میں اس کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس انفیکشن میں یہ ہوتا ہے فیمیل کی وجائنہ میں انفیکشن پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وائٹ لکورٹ پانی مطلب کھارج ہوتا ہے لکورٹیا کی صورت میں اور ویڈیو میں کھارج بھی ہوتی ہے تو فیمیل کے لیے اس کیپسول کا استعمال کرنا نہایت مفید ہے اس کیپسول کے استعمال سے انفیکشن ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ پریگننسی کے دوران بھی عورتیں اس کیپسول کا استعمال کر سکتی ہیں کیونکہ بعض اوقات پریگننسی میں بھی ویڈیو سے پانی رسچارج ہوتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی یہ کیپسول استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ لیکوام کے لیے بھی کانزو کیپسول استعمال کر سکتے ہیں لیکوام ایک ایسی بیماری ہے جس میں جسم کے کسی بھی حصے پر سرخنوما گیرے کی صورت میں انفیکشن پیدا ہو سکتا ہے اور اس انفیکشن میں کھارج بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کیپسول کا استعمال کرنا انتہائی مفید ہے اس کے علاوہ اورل کینال ڈی کے لیے بھی یہ کیپسول استعمال کر سکتے ہیں اور اس بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ زبان پر سفید قسم کے اورل کینال ڈی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کو ختم کرنے کے لیے کینزو کیپسول کا استعمال بہت بہترین ہے اور یہ کیپسول بلیڈر انفیکشن میں بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ کیپسول اسو فیگس کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اسو فیگس میں دیکھ میں اسے آنے والی نالی کو کہتے ہیں اگر اس نالی میں انفیکشن پیدا ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اس کیپسول کا استعمال نہایت مفید اور بہترین ہے فنگل انفیکشن ناکھونوں میں بھی پیدا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ناکھون کالے ہو جاتے ہیں اور گرنے لگتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسول بہت بہترین ہے اس کے علاوہ فنگل انفیکشن بعض اوقات رانوں کے اندونی حصوں میں دات یا ریشز پیدا ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ کیپسول بہت مفید ہے یہ تھے اس کیپسول کے فائدے اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں یعنی کیپسول کے استعمال سے کیا کیا سائیڈ ایفیکٹس پیدا ہو سکتے ہیں پتلی درد میں درد ہو سکتا ہے سر کا چکرانہ ہو سکتا ہے موہ کا ذائقہ چینج ہو سکتا ہے زبان کا کشک ہونا یہ بھی سائیڈ ایفیکٹس ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے اور اس کے علاوہ دست کا لگنا ہو سکتا ہے یہ تھے اس کے سائیڈ ایفیکٹس جو کہ سو میں سے کسی ایک کو ہی ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹس ہوتا ہے تو اس کیپسول کا استعمال بند کر دیں اور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں آپ جانتے ہیں کیسے اس کا استعمال کرنا ہے دن میں ایک کیپسول استعمال ہوتا ہے اور ایک ماہ میں چار کیپسول استعمال کریں یعنی کہ ایک ہفتے میں ایک کیپسول اور اس کا نتیجہ تین سے چار ہفتوں بعد آپ کے سامنے آئے گا یہ تھے استعمالات آپ جانتے ہیں کونٹرا انڈگیشنز یعنی وہ لوگ جو اس کا استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہ لوگ جو اس کی کمپوزیشن سے لرجی رکھتے ہو اس کا استعمال نہ کریں اسی کے ساتھ ہماری انفورمیشن ختم ہوتی ہے انفورمیشن پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ نیکسٹ نوٹیفیکشن آپ تک بہ آسانی پہنگ سکے جو کریا اللہ حافظ